اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزادی کمن سب سے پہلے ہیڈ لائنز پیپلز پارٹی اتحاد پر واپسی کی خواہش مند ہیں اور اس کے لئے اتحاد کے دروازے کھلے ہیں پاکستان جیموکریٹیو مومنٹ کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون استیفوں پر تیار نہیں ہیں اپوزیشن جماعتوں نے ان کا اسمیوں سے حلف نہ لینے کا مطالبہ نہ مان کر اپنا نقصان کیا اگر اس میں صلاح ورکان کچھ عرصے حلف نہ اٹھاتے تو معاملات کی نویت کچھ اور ہوتی کل اظم تحریک لبیک نے پابندی کے خلاف حکومت کو اپیل کر دی کل اظم تنظیم کی جانت سے سکیفی داخلہ کو درخواست دے دی گئی ہے جس میں موقف استیار کیا گیا ہے کہ تحریک لبیک درشدگرد تنظیم نہیں بلکہ الیکشن کمیشن میں ریجسٹرٹ سیاستی جماعت ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ درشدگردی کا الزام غلط ہے لہذا درخواست پر عمل کرتے ہوئے اس پر آئیت پابندی ختم کی جائے کراسی سے قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں دو سو انچاس میں زمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ووٹوں کی گنتی جاری پولنگ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہی سیکیارٹی کے سخت انتظامات پولنگ کا وقت بڑھانے کی نون لیگ کی درخواست مسترد کر دی گئی ملک بھر میں جاری تیسری کرونا وبا کی تباکاریاں جاری مزید ایک سوئے کیاون افراد انتقال کر گئے پانچ ہزار چار سو اسی نئے کیسز ریپورٹ چوبیس گھنٹوں میں ستاون ہزار سے زائد ٹیسٹ کیے گئے ویکسینیشن کے لیے چالیس سال سے زائد عمر کے لوگوں کی ریجسٹریشن جاری پی آئی اے کا خصوصی تیارہ چین سے کرونا ویکسین لے کر اسلام آباد پہنچ گیا ترجمان وزارت سید کے مطابق پی آئی اے کے پرواز سے تین لاکھ سے زائد سائنو فارم ویکسین پاکستان پہنچائی گئی لاہور کے مختلف علاقوں میں کرونا اے سو پیس کی خلاف ورزیوں پر متعدد دکانیں سیل کی گئیں نیو سٹوڈیو سے پھل حال اتنا ہی فیس ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے لائک کریں فالو کریں فیس بوک انسٹاگرام اور ٹویٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیس ٹی وی نیٹ ورک اور کلک کریں بیل آئیکن مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہمارے ویب سائٹ فیس ٹاوٹ ٹی وی